اسلام علیکم تیلی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کرنے کے نیوز ہیڈلائنز دفتر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں فضائی حملوں کے بارے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا سوشل میڈیا پر ننگرہار میں پاکستان کی جانب سے مبینہ فضائی حملوں کے بارے میں رپورٹس گردش کر رہی ہیں جنہیں دفتر خارجہ نے مسترد کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ننگرہار میں پاکستان کی جانب سے فیضائی حملوں کی سوشل میڈیا ریپورٹس بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ریاض میں سعودی افانچ کے چیف آف جنرل سٹاف لیفرنٹ جنرل فہد المطیر سے اہم ملاقات پاک سعودی آرمی چیفز کا دفاعی، اسکری شعبوں میں پاک سعودیہ تعلقات کا جائزہ اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر توادلے خیال آرمی چیف جنرل آسم منیر برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ہیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر حملے کی سازش وزارت داخلہ میں تیار ہوئی بیریسٹر سیف کا الزام کہا عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شفاف تحقیقات ہوئیں تو ایک ہی شخص کا نام آئے گا موڈل ٹاؤن کے قاتل نے حنیف عباسی کو ساتھ بٹھا کر عمران خان پر الزامات لگائے امپورٹڈ حکومت پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خائف ہے عمران خان اچھے سیاستدان ہے لیکن اچھے پالیسی میکر نہیں پورڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے مفتا اسمائیل چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر برس پڑے کہا جتنا عمران خان کو وزیراعظم بننے کا شوق ہے اتنا پاکستان میں کسی کو نہیں ہے مگر وزیراعظم بننے کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد خان صاحب کو کوئی آئیڈیا نہیں سیاستدان کا ایک ویجن ہوتا ہے اور ایک سوچ ہوتی ہے خان صاحب آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ ہماری حکومت کا ایک بڑا کام ملک کو اس وقت ڈیفولٹ سے بجانا ہے شہباز شریف نے سیاسی کیپٹل خرچ کیا پارٹی کے لوگ ہم سے خائف تھے اور میرے خلاف تھے نیب تورہمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سپریم کوچ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں تین رکنی بینچ دس جنوری کو سماعت کرے گا ریجسٹر آر آفس نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے الزام میں شہباز گل ایمبولنس میں عدالت پہنچ گئے عدالت نے عماد یوسف کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر کے شہباز گل پر فرد جرم آئید کرنے کی کاروائی 20 جنوری تک موقع کر دی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے سے متعلق کیس کی سماعت ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اسلام آباد تاہر آباز سپرا نے کی لگتا ہے یہاں باریاں لگی ہوئی ہیں شہباز گل ایمبولنس پر لاہور سے آگئے یہ کراچی سے نہیں آئے اس موقع پر عماد یوسف کی میڈیکل ریپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی گئی عدالت کے ریمانس جنیوہ میں سلابزدگان کی امداد کے بجائے شریف برادران اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے سپریم کورٹ میں عرشت شریف شہید کا کیس جان پکڑ گیا ہے سپریم کورٹ نیپ ترمیمی آرڈیننس اور آورسیز ووٹ پر بھی انقریب فیصلہ دے گی سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا ٹویٹر پیغام مزید کہا وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے بیانات جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں نو جنوری سے کاؤنڈاؤن شروع اور اپریل میں خاتم ہو جائے گا عمران خان صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرے گا ورنہ اپنے ممبر اسمبلیوں سے نکال لے گا حکمران اپنے فورن اکاؤنٹ قومی سلامتے کی خاطر پاکستان واپس لائیں سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانہ میں اپریشن کے دوران گیارہ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے اپریشن کے نتیجے میں دو خودکش حملہ آور بھی مارے گئے مرنے والوں میں دہشتگردوں کا کمانڈر حافظ اللہ اور تور حافظ بھی شامل ہے اپریشن کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارو بھی برامت ہلاک ہونے والے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کی خلاف کاروائیوں میں ملوث تھے دہشتگرد پولیس کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی مطلوب تھے خیبر پختون خان کے زلالہ کی مروت میں تھانہ ورگارہ اور پولیس موبال پر مسلح افراد کی جدید ہتھیاروں سے فائرنگ ایک پولیس کانسٹیبل شہید تھانے میں تعوینات پولیس اہلکاروں نے جواب بھی حملہ کیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک کانسٹیبل سمی اللہ شہید جبکہ ایڈیشنل ایسے جو حبیب اللہ زخمی ہو گیا باغ ازاد کشمیر میں مسافر بس گہری کھائی میں جا گری چھائے افراد جانبہک متعدد زخمی افسوس تاک حادثہ صبح پانچ بجے پیش آیا مسافر بس راولپنڈی سے کھاورو میرہ کلان جا رہی تھی کہ رحیم کوٹ کے غریب حادثے کا شکار ہو گئی مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائیاں کرتے ہوئے زخمے کو بس سے باہر نکالا زخمے کو طبی امداد کے لیے دہیر کوٹ اور مظفرابات منتقل کر دیا گیا الیکشن کمیشن میں کراچی بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں پر احترازات سے مطلق ایم کیو ایم کی درخواست پر سمات انتخابات کے لیے پرانی ووٹر لسٹ کا استعمال خلاف قانون ہے ایم کیو ایم کے وکیل کا احتراز کراچی بلدیاتی انتخابات کسی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے چیف الیکشن کمیشن نے وانسے کر دیا کہا اس سے پہلے حلقہ بندی پر بھی ایم کیو ایم عدالتوں میں جاتی رہی ایم کیو ایم تمام ایشیوز کو ایک ساتھ ہی کیوں نہیں سامنے لاتی ایک ساتھ ہی فیصلہ کر دیں گے ایم کیو ایم نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اور زمنی انتخابات بھی لڑے الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا کپ کپی اور تھر تھری دوڑاتی سردی کے دوران بارش اور برفباری کا نیا سسٹم ملک میں داخل ہو رہا ہے مہت میں موسمیات نے خبردار کر دیا کہا مغربی ہوائیں آج شمالی بلوچستان میں داخل ہوں گی جس سے کوئٹہ زیارت اور چمن میں بارش اور برفباری ہو سکتی ہے اسلام آباد پوٹوہار ریجن مری گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش متوقع چترال، سوات، مالاکن کوہستان اور ایپٹاباد میں بھی بادل برسیں گے ان علاقوں میں بارش سے درجہ ہرارت میں پانچ سے ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ کمی کا امکان ہے ملک بھر میں کرونا کے مزید 23 کیسز ریپورٹ 22 مریضوں کی حالت نازو قزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں تین ہزار نو سو دس کرونا ٹیس کیے گئے مضبط کرونا ٹیس کی شرعہ 0.59 فیصد رہی قومی دارہ صحت کی ریپورٹ اور بنگرہ دیش پریمیر لیگ کا آج سے آغاز ہو رہا ہے ایونٹ میں سات ٹیمی شریک ہیں پاکستانی کھلاڑی بھی ایونٹ کا حصہ ہے پریمیر لیگ کا افتتہ ہی میٹ چٹو گرام ٹائگرز اور سل ہٹ سٹرائیکرز کے درمیان کھیلا جائے گا ہیڈلینز آپ جان چکے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹائلن نیوز موسیقی